بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک جانب تو پی ٹی آئی کو گرانے کی مسلسل کوششیں جاری ہیں تو وہی دوسری جانب عوام کا غصہ اور عوامی رد عمل جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے مخالفین کو چین کی نید نہیں سونے دے گا ڈیک ٹو بیک ایسی فوٹیجز ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جو کہ اس وقت آل شریف کی نیدیں حرام کر رہی ہیں ایک جانب تو شہباز شریف کے ساتھ لاہور میں بھی انہونی ہو گئی ہے اور وہ نواز شریف جنہوں نے جلسوں کا پلان کینسل کر کے لاہور کے اندر ریلیاں نکالنے کا پلان بنایا تھا اب یوں لگ رہے شہباز شریف کے فلاپ شو کے بعد نواز شریف صاحب لاہور میں ریلیاں نکالنے سے پہلے بھی ایک ہزار مرتبہ سوچیں گے تو وہی دوسری جانب نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ بھی عوامی غزم کا نشانہ بن گئے ہیں ویڈیو آپ کے سامنے رکھنی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے بڑے انٹرسٹنگ ویڈیو ہیں اور احسن اقبال کی ایک جلسی تھی جس جلسی میں عمران خان کے خلاف بیانیاں بنانے کی جب انہوں نے کوشش کی تو عوام نے عمران خان زندہ باد کے نعرے ان کے سامنے ان کے اپنے ہوم گراؤنڈ میں ان کے اپنے علاقے میں لگا دیئے اس کے علاوہ کچھ اور بڑی عام ترین ڈیویلپمنٹس ہیں خان صاحب کے خلاف سائفر کیس کے حوالے سے پاکستان کی جوڈیشری اور سپریم کورٹ کے حوالے سے اور اس سامنے کے اندر عمران خان صاحب نے جیل سے ایک انتہائی اہم پیغام بھیجا ہے اور وہ پیغام ہے اتوار کے روز ہر کونے میں ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہر قسمے میں لوگوں کے نکلنے کا اور ایک مرتبہ پھر اس رات کی یاد تازہ ہونے والی ہے جب عمران خان کو نکالا گیا تھا عمران خان وزیراعظم آفس سے ڈائری لے کر نکلا تھا اور اس کے بعد ایک اتوار آیا تھا جب کوئی کال نہیں تھی کوئی لیڈر نہیں تھا کوئی قیادت نہیں کر رہا تھا لیکن لوگ پاکستان کے ہر کونے میں نکلے تھے لاہور کا لیبرٹی چوک جو ہے وہ تحریر سکوئر کا منظر پیش کر رہا تھا اور عمران خان بھی حیرام تھے اور اس مرتبہ تو خان کا حکم ہے اتوار کو کیا ہونے والا ہے اور کس طرح سے بڑے بڑے ارج اور بڑے بڑے منصوبے جو ہیں بڑے بڑے برج تو الٹیں گے بڑے بڑے منصوبے بھی دھڑام کر کے نیچے گریں گے دبردوس ہو جائیں گے یہ ساری ڈیٹیلز ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنی ہے خبریں زیادہ ہیں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آپ سے میری یہ درخواست ہوگی کہ ویڈیو کو لازمی لائک کر لیں کیونکہ آپ کے لائکس اور کومنٹس ہمارے لئے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ہمارے چینلز کو ریپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہماری آواز زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے بہت سے لوگوں کو ہمارا طرز سحافت پسند نہیں ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح کی پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا پہ صحافت ہو رہی ہے ہم بھی ویسی کریں ہم عبامی صحافت کرتے ہیں اور وہ اس لیے ہمارے چینلز کو ریپورٹ کرتے ہیں تاکہ ظاہری بات ہے زمہ بندی ہو سکے بات زیادہ لوگوں تک نہ پہنچے آپ کے لائکس کومنٹس اور شیئرز اس زمن میں وہ اثر ضرور زائل کر دیتے ہیں خبریں زیادہ ہیں ایک ایک کر کے جلدی جلدی آپ کے سامنے خبریں رکھتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خصوصی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عبران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں وزید چار گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جا جب الاسنات زلقر نین نے تحریک انصاف کے سابق چیئرمن اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں کی یہ خبر ہے جیو کی اس سے پہلے آزم خان نے ایک بیان دیا جس نے سائفر کیس کمزور کیا لیکن اب ایف آئی ایک سپیشل پروسیکیوٹر رزوان عباسی اور زلفقار عباس نقلی ٹیم کے عبرہ عدالت میں پیش ہوئے اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وقلہ علی بخاری اور خالد یوسف چودری بھی عدالت میں پیش ہوئے عمران خان اور شاہ محمود قریشی بھی دوران سماعت کمرہ عدالت میں موجود تھے عدالت نے سابق سیکٹری خارجہ سوہیل محمود، سابق سیکٹری داخلہ یوسف نصیب کھوکر، اسسسٹنٹ کمیشنر اسلام آباد اور سائفر اسسٹنٹ نومان احمد جو ہیں ان چار لوگوں کے بیانات ریکارڈ کیے سابق سیکٹری خارجہ سوہیل محمود نے عدالت کی روبرو بیان میں موقف اختیار کیا کہ ڈانل لو کے ساتھ ملاقات میں ہمارے سفیر حسن مجید، ڈیپٹی ہیڈ آف میشن اور ملٹری اتاشی موجود تھے سائفر ٹیلیگرام جب وزارت خارجہ کو محصول ہوا تو اس کو ڈی کوڈ کر کے ایس پی سیکشن میں رکھا گیا سائفر کی پانچ کاپیز کر کے ایک کاپی وزیراعظم ہاؤس کو بھیجوائی گئی ستمبر دوہزار بائیس میں ریٹائر ہوا تک تک وزیراعظم ہاؤس کی کاپی وزارت خارجہ کو واپس محصول نہیں ہوئی تھی یہ تھی کاپی ہی یہ یاد رکھئے گا یہ سائفر نہیں تھا سابق سیکٹری خارجہ کے بیان ریکارڈ کراتے وقت پروسیکیوشن کی مداخلت پر شاہ محمود قریشی جو ہے وہ مشتعل بھی ہوئے شاہ محمود قریشی کا موقف تھا کہ پروسیکیوٹر رزوان عباسی کیوں مداخلت کر رہے ہیں انہوں نے عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پروسیکیوٹر کو کوئی حق نہیں کہ وہ گواہ کو ڈکٹیٹ کرے سابق سیکٹری خارجہ اپنی جاب جانتے ہیں وہ ایک امامدار آدمی ہیں سویل محمود جو کہنا چاہ رہے ہیں ان کو کہنے دیا جائے جو گواہ ہے اس کے موہ میں اپنے الفاظ جو ہے وہ نہ ڈالنے کی کوشش کی جائے اس پر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ گواہ کو بولنے دیں میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اس طرح نہ کریں یہ رویہ ٹھیک نہیں اس دوران شاہ محمود قریشی کے شور کرنے پر یہ جیو رپورٹ کر رہا ہے کہ جی عدالت میں بدمزگی پھیل گئی عدالت میں چاروں گواہان کے بیان ریکارڈ کرنے کے بعد مزید گواہوں کو طلب کرتے ہوئے سمات کل تک ملتوی کر دیں اب یہ تو اس سمات کا عوال ہے لیکن یہاں پر خان صاحب کے ساتھ بھی کچھ ہوا ہے اس پر بھی آتے ہیں لیکن پہلے سپریم کھوٹ کے عوالے سے اہم ترین ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں اب جی ایک جانب تو فریڈم آف ایکسپریشن کے بہت بڑے دائیں ہیں ہمارے معزز جناب قاضی فائزیسا صاحب اور وہیں دوسری جانب عدلیہ مخالف مہم پر ایک جی آئی ٹی بھی بن گئی ہوئی ہے نگران وزیر اطلاعات کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ آئیں اور پریس کانفرنس کریں اور انہوں نے کہا ایک جی پاکستان اور بیرون ملک عدلیہ کے خلاف گھٹیا اور غلیز مہم چلائی گئی پی ٹی اے اور ایف آئی اے اکام کے عمراء پریس کانفرنس کرتے میں انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل انیس میں آزادی اظہار رائے سے متعلق تفصیلی طور پر لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلے عوام کی مقبولیت ہوتے ہیں لیکن عدلیہ کے خلاف ملک اور بیرون ملک گھٹیا اور غلیز مہم چلائی گئی عدم برداش اور جھوٹ کے کلچر کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے عدلیہ کے خلاف مہم میں شامل کئی سو اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں زبان بندی کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایف آئی اے پی ٹی اور متعلقہ ادارے سوشل میڈیا پر آنے والی چیزوں کو مونٹر کر رہے ہیں تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں سب کے اندر ایف آئی اے عددار نے کہا کہ کسی کو ملکی سلامتی کو دعو پر لگانے کی اجازت نہیں دیں گے پی ٹی اے حکام جو ہیں ان کے عددار جو بیٹھے تھے سولنگی صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا سے متعلق عوام میں آگاہی بہت ضروری ہے اچھا وہیں دوسری جانب ریسنٹ بھی ہم نے دیکھا کہ آزادی اظہار رائے کے دائی قاضی فائزیسہ صاحب کی عدالت کے اندر ریپورٹرز جو کہ سپریم کورٹ کے ریپورٹرز اسوسییشن کے صدر تک کو نہیں آپ جانے دے رہے ہیں اور جو وہاں پر سالہ سال سے ریپورٹنگ کر رہے ہیں انہیں نہیں جانے دیا گیا اور اس کے بعد کچھ گائیڈ لائنز آئیں کہ جی آپ اپنے ادارے کا لیٹر لگائیں یہ سب کریں اور اس میں پھر اصد تور نے بھی کہا کہ جی میں تو کسی ادارے کے ساتھ منسلک نہیں ہوں اور ریپورٹنگ کرتا آیا ہوں تو ظاہری بات ایسا تور کسی دور میں قاضی صاحب کو پسند تھا اب قاضی صاحب کے حوالے سے وہ اچھی رائے اگر نہیں رکھ رہا تو یہی آزادی اظہار رائے ہیں اتنی ہی آزادی اظہار رائے ہیں کہ ہمارے ملک میں حقیقت ہے کہ جہاں تک تم میرے حق میں بات کر رہے ہو تم میرے پی آر او بن جاؤ کیمرہ تم بے شک چیف جسٹس کی جو جب وہ ہو رہی تھی حالف برداری تو اس کے بعد چیف جسٹس کے چیمبر تک کیمرہ گھس جائے اور وہ پی آر ہو ہے وہ امیج بلڈنگ ہو رہی ہے وہ ایک مندے کی پی آر کا کام ہو رہا ہے تو ویل اینڈ گوڈ جب کام تھوڑا سا خراب لگا پابندیاں اب جی ایک اور آگیا ہے جی حکم نامہ اور اس میں یہ دیا گیا ہے کہ جی کارڈ بھی جمع کروائیں اپنے ادارے سے لیٹر بھی لائیں اپنا بائیو ڈیٹا بھی دے دیں سپریم کورٹ بلڈنگ کے اندر کھڑے ہو کر وی لاغ بھی نہ کریں جس وقت عدلیہ مخالف کمپین کرنے والوں کو پکڑنے کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس جاری ہے دوسری طرف سپریم کورٹ نے اسی وقت پہ صحافیوں کے لیے نئی ہدایات جاری کر دی اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے یہ نئے اقدامات اٹھا دیے گئے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جی کوئی بھی یوٹیوب پروگرام میڈیا کلپ جو ہے وہ سپریم کورٹ پریمسز کے اندر نہیں ہو سکے گا کوٹ روم کے اندر موبائل فون نہیں آ سکے گا اور امپورٹنٹ کیسز کے اندر سارے صحافیوں کو نہیں من پسند صحافی جو ہیں صرف وہی آ سکیں گے یہی ہمارے ملک کی حقیقت ہے یہی ہمارے ملک میں آزادی اظہار رائے ہیں اور یہی سب کچھ ہے اسی میں پورا قصہ بیان ہو جاتا ہے کہ وہی قاضی صاحب جو کہ فریڈم اف ایکسپریشن قاضی صاحب کی اعلیہ وہ ایک مک کے اوپر پرنٹ کر کے اسطور کو بھیجتی تھی یہی ریالٹی اس وقت باقی بچ چکی ہے اچھا بھائی دوسری جانب بڑی دلچسپ چیزیں ہو رہی ہیں اور بلاول فٹو زرداری صاحب میں آپ کو پہلے سے بتاتا رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے یہ اسی حکومت کا حصہ تھے پی ٹی آئی کو نکالنے والے یہ تھے پچھلے دوریں حکومت میں بزارتیں انجوائے کرنے والے اب یہ عوام کے سامنے ڈھونگ رچائیں گے بلاول نواز شریف کے خلاف نواز شریف شہباز شریف بلاول کے خلاف سٹیٹمنٹس دے کے تاکہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکے کہ جی ملک میں دیکھیں دو سیاسی قوت ہیں یہ سب ایک ہی سکے کے مختلف پہلو ہیں اور بلاول صاحب جو پی ٹی آئی کے حق میں کبھی کبھی بات کرتے ہیں نا وہ ایک باریک واردات ڈالتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے اور بلاول مٹو نے نواز شریف کو شکست دینے کے لیے پی ٹی آئی کارکنوں کے والے سے کیا کیا انہوں نے کہا کہ جی اس سم کے اندر انہوں نے کہا سیاسی مخالفین کی بینوں اور بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالنا سیاست نہیں نون لیگ پی ٹی آئی کے کارکنوں سے انتقام لے رہی ہے نواز شریف کو شکست دینے کے لیے پی ٹی آئی کے کارکنوں کا ساتھ مانگتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کارکن ان کا ساتھ دے دے بلاول مٹو صاحب انتقابی سیاست کو دفن کر دیں گے وہ اور ان کا خاندان نون لیگ کے ظلم سے گزرا ہے نہیں چاہتے کہ کوئی اور سیاسی کارکن اس ظلم سے گزرے ووٹ کو عزت دو کے دعوے دار اپنا نظریہ چھوڑ کر سیاست کر رہے ہیں اچھا انہوں نے بہت سی چیزیں کیوں گی بلاول صاحب نے بڑا ظلم برداشت کیا ہوگا آل شریف کا اور اسی آل شریف کی کیمنٹ کا حصہ تھے بیرونی دورے کر رہے تھے انٹرنشپ انہوں نے لی ہوئی تھی اور یہ وزیر خارجہ بنے ہوئے تھے اس وقت انہیں برانی لگا وزارتوں کے مزے لے رہے تھے اب شہباز شریف صاحب بھی وہی ڈھونگ رچانے کے لیے کہ جی لاہور میں پانی کی بات وہ کرتے ہیں جن کے اپنے صوبے میں پانی نہیں ملتا یعنی بلاول پر تنز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی ہے اور نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کھا جا رہا تھا نا کہ وہ آ کے کوئی جادو کی چھڑی چلائیں گے آن جو انہوں نے سٹیٹمنٹ مانسہرہ میں دیا یہ نواز شریف صاحب نے اس میانیے کو بھی ختم کر دیا کہ نواز شریف آ کے سب ٹھیک کر دے گا اور انہوں نے بھی وہی کہا ہے کہ جی حالات ٹھیک کوئی نہیں میرے سے بھی کوئی نہیں ہونے انہوں نے کہا ہے کہ بگاڑنے والے بگاڑ کر چلے گئے ملک کو دوبارہ پٹڑی پر ڈالنا جان جوکوں کا کام ہوگا یعنی آلموسٹ نیئرلی ایمپوسیبل ہے ملک کو دوبارہ پٹڑی پر ڈالنا بگاڑنے والے ملک کو بگاڑ کر چلے گئے اب ان کا اشارہ خان صاحب کی طرف تھا جب ملک کی حالات اچھے تھے یا پچھلے سولہ ماہ کی حکومت میں تھا جو کہ نواز شریف کی ڈیل کے نتیجے میں بنی نواز شریف اس کے بینیفیشری تھے نواز شریف کی سہولت کاریاں ہوئی یہ آنے والا وقت بتائے گا اور عوام بتائے گی البتہ نواز شریف صاحب نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ ملک کو دوبارہ پٹڑی پر ڈالنا جان جوکوں کا کام ہونے جا رہا ہے دوسری جانب ڈیالا جیل کے اندر چونکہ سائفر کیس کی سمات ہے صحافی جاتے ہیں عمران خان صاحب روزانہ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہیں نظام عمران خان کی اس غیر رسمی گفتگو سے بھی خوف زدہ ہے تو سپریڈنٹ اڈیالا جیل نے عمران خان صاحب کو آج میڈیا سے بات کرنے سے روکنے کی کوشش کی تو عمران خان صاحب شدید غصے میں آگے اور کہا کہ یہ اوپن ٹرائل ہے میڈیا سے گفتگو ہمارا حق ہے آپ نہیں روک سکتے میں آپ کی بات ماننے سے انکار کرتا ہوں میں تو میڈیا سے بات کروں گا اچھا جی اس نے کہا کہ نہیں جی دیکھیں جو اڈیالا جیل کا سپریڈنٹ ہے اس نے کہا کہ آپ کے اس صحافی آ کے جیل ٹرائل کور کر سکتے ہیں آپ کی باتیں وہ کیسے کور کر سکتے ہیں البتہ خان صاحب نے پھر بھی میڈیا سے گفتگو کی اور خان صاحب نے کہا کہ اس وقت جو چل رہا ہے وہ مدر آف آل سیلیکشن ہے اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر سیلیکشنز ہوئی ہوں گی اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر بہت کچھ ہوا ہوگا لیکن اب جو اس وقت میرے ملک کے اندر ہو رہا ہے وہ مدر آف آل سیلیکشنز ہے اس طرح کی سیلیکشن نہ اس سے پہلے ہوئی نہ آئندہ کبھی دیکھیں گے یہ بدترین دور ہے پاکستان کے اندر وہیں دوسری جانب خان صاحب نے عوام کو کال دے دیا اور کہا ہے کہ اتوار کے دن عوام باہر نکلے اپریل کی یادیں تازہ ہونے جا رہی ہیں اپریل دس کے بعد جو کچھ ہوا اور وہ ایک اتوار آئی تھی اتوار کے دن ایک مرتبہ پھر اسی اتوار کا محول بننے جا رہا ہے اور عوام ایک مرتبہ پھر بغیر لیڈر کے ایک بہت بڑا اجتماع کرنگ میں مزید ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اس کے حوالے سے شیئر کروں گا البتہ ایک تھوڑی سی کنسرن کی بات بھی آج عدالت سے ہمیں پتا چلی ہے کہ عمران خان صاحب کو چلنے میں مشکل ہو رہی تھی جب ان سے سوال ہوا کہ خان صاحب کیا ہوا آپ صحیح چلنی پا رہے ہیں انہوں نے کہا جہاں مجھے گولیاں لگی تھی وہاں پر سردی کی وجہ سے مجھے دوبارہ تکلیف شروع ہو گئی ہے تو وہ زخم جو ہیں وہ ابھی بھی آپ کو پتا ہے سردیوں میں یہ ایک نیچرل چیز ہے لیکن اب خان صاحب تکلیف میں بھی ہیں اور سردیوں میں انہیں وہ تکلیف زیادہ ہو رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے وہیں دوسری جانب شہباز شریف صاحب کی لاہور میں ریلی تھی چھوٹی سی اور شہباز شریف صاحب کی ریلی جو لاہور گجو متہ سے روانہ ہوئی تھی تھوڑی دیر میں قصور کے قریب جا کر واپس لاہور کے لیے بھی روانہ ہو گئی یہ ہوتی ہے شہباز سپیڈ جب آپ کے پاس بندے نہیں ہوتے ورنہ خان کی ریلی ہوتی تھی اور اندازہ نہیں ہوتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ تھوڑا سا آگے جانے میں گھنٹوں لگ جاتے تھے کیونکہ عوام ہوتی تھی ان کے ساتھ نہ تو عوام ہے نہ کچھ ہے اور یہ صرف اور صرف اس وقت عوام کے غیز اور غزم کا نشانہ بن رہے ہیں اور لگاتار ایسے کلپس آ رہے ہیں لگاتار ایسے ویجولز آ رہے ہیں جو اس بات کا مو بولتا ثبوت بھی ہیں اب احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ ایک چھوٹی سی کوئی جلسی کر رہے تھے اپنا کٹ کر رہے تھے وہاں پر امران خان صاحب کے خلاف جب احسن اقبال صاحب بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو عوام نے احسن اقبال کے مو پر ان کے سامنے امران خان زندہ باد کے نعرے لگائے اور احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کا چہرہ اچانک اتر گیا کیوں نہ اترتا بھائی چہرہ اترنے والی ہی بات تھی اور احسن اقبال صاحب کا رنگ جو ہے وہ بھی اڑ گیا اور انہیں بڑا برا بھی لگا اب وہ کیا کہتے ہیں اس سب کے اوپر لگاتار عوام جو ہے جو ان کے پاس ووٹ مانگنے جا رہے ہیں انہیں ٹف ٹائم دے رہے ہیں جو ایسے لوگ ہیں اور امران خان کا بیانیاں سر چڑھ کر بول رہے ہیں میں نے کل آپ کو بتایا راول پنڈی میں چودری دانیال کا برکر کنونشن تھا ایک خاجہ سرا نے سارے برکر کنونشن میں نون لیگ کے جو بندے ہی کٹھے تھے ان کے جیالے ان کے سامنے اکیلا ایک خاجہ سرا کھڑا ہو کے چور چور کے نعرے لگا رہے ہیں یہ حمد اور یہ کال سے آ رہی ہے یہ سمجھے ذرا ان باتوں کو احسن اقبال کے سامنے ان کے ایریے میں پہلے کس کی مجال ہوتی تھی ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ آیا ہو اس کے سامنے بات کرنے کا لوگ اب حمد دکھا رہے ہیں کیونکہ ان کا رائٹ ہے دیکھیں فیزیکل آپ نہیں ہو سکتے کسی پر اٹیک نہیں کر سکتے یہ چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے لیکن زبان سے آپ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں وہ رائٹ آپ کو پاکستان کے کونسٹیوشن نے دیا ہوا ہے اب ذرا آپ یہ کلپ دیکھیں اور میرے عزیز دوستوں ساتھیوں آج آپ کے پاس ہم آئے ہیں الیکشن کے لیے اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک نسل کو تباہ کیا ہے جس بندے کا نام عمران خان ہے اس نے سوائے اپنے بچوں کو گالی گلوچ جی تو یہ خان صاحب کے خلاف کچھ چیزیں فرما رہے تھے لیکن اسی وقت میں لوگ جو ہیں وہ عمران خان زندہ باد کنارے بھی لگائے اور ہسنا شروع ہو گئے احسن اقبال صاحب نے توقف کیا اور واپس خان صاحب کے خلاف بولنا شروع ہو گئے لیکن یہ اس وقت عوام کے اندر پبلک پلس ہے جسے سمجھنا ضروری ہے اپنا بہت کیا لکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ باد